بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانے کے گوشت کو کتنے دن تک کھا سکتے ہیں شریعت کی طرف سے اس کی کتنی مدت متعین ہے اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں قربانے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں دوروں مسائل کے مکمل تفسیر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو سب سے پہلا مسائلہ قربانے کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں اور اسے زخیرہ کرنا جمع کرنا کیسا ہے مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں یعنی اسلام کے شروع کے زمانے میں صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ قربانے کا گوشت تین دن کے اندر اندر ختم کیا جائے یعنی تین دن تک قربانے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں تین دن کے بعد استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے کھا کر ختم کیا جائے چاہے تقسیم کر کے ختم کیا جائے تین دن کے اندر اندر قربانے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں یہ ابتدائی اسلام میں تھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ جب تک چاہیں قربانے کا گوشت جمع کر کے کھا سکتے ہیں اس طرح ایک حدیث میں اتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ قربانے کا گوشت کھاؤ اور اسے زخیرہ کرو دوسری روایت مسلم احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس ایک سفر سے تشریف لائے سفر پہ گئے ہوئے تھے وہ آپ سے بھی ہمارے پاس تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضرت علی کے سامنے قربانے کا گوشت پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھنا لوں اس وقت تک میں نہیں کھاؤ گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانے کا گوشت ایک زلحہ سے دوسری زلحہ تک استعمال کر سکتے ہیں یعنی پورا ساتھ بھی قربانے کا گوشت کھا سکتے ہیں اسے زخیرہ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے تو ان دونوں روایہ سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا گوش سارا سال بھی کھا سکتے ہیں زخیرہ کر کے فریض کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے یعنی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی سال کے حد مقرر کیا اس لئے کہ اس وقت تک پھر قربانی کے ایام آ جاتے ہیں تو ایک زلحے سے دوسری زلحے تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا کیسا ہے اس لیے کہ لوگوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے کہ گوشت کو محرم الحرام کے مہینے سے پہلے پہلے ختم کر لیا جائے محرم الحرام کے مہینے میں گوشت کھانا جائے رہی ہے گوشت کھائیں گے تو گناہ ہوگا اس طرح کہ بہت سے خرافات لوگوں میں پائی جاتی ہے تو میں نے دو روایات آپ کے سامنے بیان کی اور ان دونوں نوایہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک چاہیں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں زخیرہ کر سکتے ہیں جیسے کہ مسلمت احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زلحہ اس سے دوسرے زلحہ تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں جب ایک زلحہ اس سے دوسرے زلحہ تک کا فرمایا تو یہ پورا سال ہے اور اس سال میں محرم الحرام کا مہینہ بھی آتا ہے اگر محرم کے مہینے میں گوشت کھانا منع ہوتا گناہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ محرم کے علاوہ گوشت کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو جس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں محرم کے مہینے میں گوشت کھانے میں کوئی قواہت کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی قواہت نہیں ہے جس طرح دوسرے مہینوں میں گوشت کھایا جا سکتا ہے قربانے کا استعمال کیا جا سکتا ہے کسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں بھی قربانے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کسی قسم کی کوئی قبات نہیں ہے یہ صرف لوگوں کی طرف سے پھیلی ہوئی بات ہے کہ قربانے کے دنوں میں گوشت نہیں کھا سکتے محرم الحرام کے مہینے میں قربانے کا گوشت نہیں کھا سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں عمر کی تفقیق وطا فرمائے وَخُدَ بَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ